اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیض نفاس والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے مقتصر بتاؤں گا کیونکہ اس کے بارے میں اور بھی ویڈیوز آئیں گی میری دوسرے مسائل بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا کیونکہ ایک ساتھ تو سارے مسائل بتا نہیں سکتا انتظار کرتے رہیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے بہرحال جہاں تک حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزے کا حکم ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکیاون پہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حیض والی عورت کے لیے روزہ بھی نہیں ہے اور نماز بھی نہیں ہے یعنی روزہ بھی نہیں رکھے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی لہٰذا اس سے ایک مسئلہ بلکل سریح الفاظ میں نکلتا ہے واضح الفاظ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حیض والی عورت کے لیے جو مہواری کی حالت میں جو عورت حالت حیض میں ہو یعنی مہواری کی حالت میں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے حرام اور اسی طرح اسی پر قیاس کرتے ہوئے اور بھی اجماع وغیرہ ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ نفاس کا بھی وہی حکم ہے نفاس کا بھی وہی حکم یعنی نفاس والی عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی کیونکہ یہاں پر نماز کے بارے میں ابھی یہاں گفتگو نہیں کرنی ہے اس لئے صرف روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں روزہ جو حالت حیض میں عورت ہو وہ روزہ نہیں رکھے گی اب دوسری حدیث اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث ہے لمبی حدیث ہے اس میں آتا ہے فَيَأْمُرْنَا بِقَضَى السَّوْمِ وَلَا يَأْمُرْنَا بِقَضَى السَّلَا نصائی صریف میں حدیث نمبر دوہزار تین سو اٹھارہ پہ مسلم صریف میں صفحہ نمبر حدیث نمبر تین سو پینٹیس کھو لیے گا اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ کو روزے کے بارے میں جو بتاؤں گا وہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہے تو ماہ رمضان کے فضائل و احکام صفحہ نمبر ایک سو پیچاسی بدائی سنائی جلد نمبر دو صفحہ نمبر نائنٹی فور چورانبے اور رد المہدار جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تین کھول کر دیکھتی مسئلہ بلکل کھلے الفاظ میں وہاں لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حیز والی عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اور نفاس والی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے لیکن یہاں پر ذرا غور کرنے کے بات یہ ہے کہ روزہ ان کے لیے معاف نہیں ہے اس وقت روزہ نہیں رکھیں گی جب حالت حیز میں ہو عورت مہواری کی حالت میں ہو یا حالت نفاس میں یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک رہتی ہے تو اس حالت میں روزہ معاف یعنی معاف کا مطلب اس وقت رکھنا جائز نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئندہ رکھیں گی نہیں آئندہ قضاء رکھنے پڑے گی نماز کا مسئلہ بالکل الگ یہاں پر آپ کو روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں حیز نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے لیکن جب وہ پاک ہو جائے گی تو بعد میں وہ روزہ رکھے گی اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے ضروری ہے نہیں رکھے گی تو گناہ ملے گا اب یہاں پر کچھ اور مسائل سمجھئے سب سے پہلی بات کوئی عورت پاک تھی روزہ رکھی ہوئی ہے دن کے کسی بھی حصے میں ناپاک ہو جاتی ہے ناپاکی سے مراد حیز آ جاتا ہے یا پھر نفاس سرو ہو جاتا ہے بچہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے تو بہرحال یعنی حیز یا نفاس کوئی بھی جاری اگر ہو جائے روزہ تو رکھی ہوئی ہے رمضان کا روزہ یا کوئی اور روزہ رکھی ہوئی ہے ابھی دن بھر روزے میں ہے افتاری یعنی ابھی افتاری کا وقت آیا نہیں ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے چاہے دس سیکنڈ ہو بیس سیکنڈ ہو یا کسی بھی وقت دن میں اگر عورت ناپاک ہو جاتی ہے اب اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں اب اس روزے کو وہ توڑ دے گی یعنی اس کا وہ روزہ ہوا نہیں اس دن کا روزہ اس کا ہوا نہیں بعد میں اس روزے کی قضا رکھے گی اسی طرح ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھئے کوئی عورت ناپاک تھی ناپاک ہے روزہ اس کے لیے جو ہے اس وقت رکھنا حرام تھا اس لئے روزہ رکھی نہیں ہے تو اب جو ہے بعد میں دن میں مثال کے طور پر دس بجے گیارہ بجے رمضان کا مہینہ تھا دن کے دس گیارہ بجے پاک ہو جاتی ہے حیض یا نفاس وغیرہ بند ہو جاتا ہے تو اب اس صورت میں وہ چاہے گی کہ میں روزہ رکھ لوں اب تو میں کچھ کھائی بھی نہیں ہوں اس صبح سے روزہ رکھ لیتی ہوں نہیں روزہ نہیں ہونے والا روزہ اس وقت بھی نہیں ہوگا اس کا دن کے کسی بھی حصے میں ناپاک ہو جائے کسی بھی حصے میں چاہے گروہ بسم سے پہلے ہو یا زوال سے پہلے ہو دس بجے گیارہ بجے پانچ بجے چار بجے تین بجے کسی بھی وقت روزے کے وقت میں اگر وہ ناپاک ہو جاتی ہے اس دن کا روزہ نہیں ہوا اسی طرح اگر وہ پاک ہو جاتی ہے پہلے سے ناپاک تھی پہلے سے ناپاکی کی حالت میں لیکن بعد میں جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی حیض نفاس وغیرہ بند ہو جاتا ہے تو اب اس صورت میں وہ چاہے گی کہ میں روزہ رکھ لوں نہیں ہو سکتا اب اس کے لئے یہاں روزہ رکھنے کی بلکل اجازت نہیں ہے بلکہ اس روزے کو بعد میں وہ قضا کرے گی جیسا کہ میں نے کتابوں کا حوالہ دیا آپ وہاں پر چیک کرئے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں